تو ناظرین اقرار دے دیا اس پوری جگہ کو ہی جنت کا حصہ بنا پہلے والی مجد نبی ہے وہ بھی ابھی آپ کو میں منظر دکھانے لگا ہوں جی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ چلیے یہ 3D کے منظر دیکھئے یہ مجد نبی ہے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ جی ناظرین یہ اس دنیا کی یہاں پر یہ محراب ہے اس میں صندوق ہیں یا کیا ہے واللہ عالم ایک شرکی یعنی مشرکی طرف ایک گھر بھی یہاں پر دو دروازے ہیں جب ہم اندر داخل ہوں گے کس نے لکھا تھا اٹھا آٹھ سو اکیاسی ہجلوں کے اندر داخل ہوتا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ کے باہر کی سبز جو کپڑا ہے چاروں طرف گھوم لیں ادھر سے ادھر وہ سبز مبارک کپڑا ہے اور یہاں پر جو کہ سنہری جالیوں کی طرف جگہ ہے تو آئیں آپ کو ایک اور مادل بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السمد میڈیا پر آپ لوگوں کی دلچسپی مجھے یقین کریں کہ ایسا خوصلہ دے رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں مدینہ منورہ کی ویڈیوز دنیا سے بڑی مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس چینل پر آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ آہرکار ایسی ویڈیوز کیوں بنا رہا ہے جو کہ عام دنیا کی تمام ویڈیوز سے مختلف ہیں اور یہ ویڈیوز مختلف کیسے ہیں یہ بڑی مزیدار بات ہے یہ ویڈیوز آپ کو پرانے دور کے مدینہ منورہ میں لے جاتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے صحابہ اکرام کے درمیان اور ناظرین اس لیے مجھے اس ویڈیو میں خاص انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ ناظرین یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں لے جاتی ہیں جب مجھے نبی میں صحابہ اکرام موجود ہوتے تھے اور یہ پرانی مجھے نبی تھی تو ناظرین میں یہ ویڈیو کیوں بناتا ہوں اتنی دلجسپی کے ساتھ اس کی خاص وجہ ہے کیا یہ جاننا آپ لوگوں کے لیے تقریباً ضروری سمجھیں ناظرین ایک دفعہ کی یہ دو ستین سال پہلے کی بات ہے کہ میں یہاں پر ایک آفس میں موجود تھا اپنے ہی شہر کے ایک آفس میں تھا تو وہاں پر بہت سارے پڑے لکھے بچے جو ٹو تھاؤزن کے بعد کی ساری پیدائش ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ایمفل اور ایم اے اور ایم ایس ویرے کیا کیا ہوتا وہ سب لوگ موجود تھے اور میں پریزنٹیشن دے رہا تھا پریزنٹیشن کے دوران ہی بات چل نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے ان سے ایسے ہی کوسچن کر دیا تو جون جون میں کوسچن کرتا گیا میری حیرت بڑھتی گئی کہ ان میں سے آٹھ نو بچے تھے جو کہ لڑکیاں لڑکے تھے حافظ میں کام کر رہے تھے سارے پڑے لکھے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مجد نبی کی اصل پہچان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اور پھر جب میں نے یہ کوسچن کیا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا میں نے پوچھا سفز گمبت کی کیا اہمیت ہے کسی کو یہ بھی نہیں پتا ریاض الجنہ کیا ہے کسی کو یہ نہیں پتا خجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ کیا اہمیت ہے کسی کو یہ نہیں پتا میں اس دن آل موس شاک میں آ گیا اور شاک مجھے اتنا لگا کہ میں حیران ہو گیا کہ ان تمام بچوں سے آپ کسی بھی انگلیش گلوکار کے مطلق پوچھ لیں کسی فیمز گانے کے مطلق پوچھ لیں کسی بھی اپلیکیشنز کے مطلق کوئی یہ فیس بوک یہ انسٹاگرام ٹوئٹر وغیرہ جو کچھ بھی ہیں کسی چیز کے مطلب بھی ان سے پوچھ لیں ان کو ایک ایک بات معلوم ہے اگر نہیں معلوم تو صرف یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے اس دن میں نے یہ سوچا کہ ہماری یونیورسٹیاں ہمارے بچوں کو کوئی دینی تعلیم نہیں دے رہی ہیں اور ان یونیورسٹیوں کی دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں اگر مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملا تو میں انشاءاللہ لوگوں کو پرانی مجدی نبی میں لے کے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو ناظرین پھر اللہ رب العزرز نے مجھے یوٹیوب پر لے آیا یہ بھی ایک اللہ کا احسان وانہ مجھے یوٹیوب کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو ناظرین میں نے یوٹیوب پر چینل بنایا اور اس وقت سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس طرح مارڈل بناوں گا اور لوگوں کو سپیشلی جو نئی جنریشن ہے نئے بچے بچیاں ہیں سارے پڑے لکھے ان کو میں بتاؤں گا کہ مدینہ کی اہمیت کیا ہے اور مدینہ والے کی کیا اہمیت ہے تو ناظرین میں اچھا کام کر رہا ہوں برا یا جو بھی کیسے کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اتنی مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنے ویوز دیے تو مجھے خوصلہ بڑی خوصلہ مجھے خوصلہ افضائی ہوئی اب آپ لوگوں سے میری ایک ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام واقعی ٹھیک ہے اور اس کو سپورٹ اگر آپ مجھے کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ یہ کیجئے کہ میری مدینہ منورہ کی جو ویڈیوز ہیں جن میں میں نے سارے قصے بیان کیے ہیں ان کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کیجئے جتنے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں گی اتنا وائرل ہوں گی اتنا وائرل ہوں گی تو ایک معاشرے میں ایک ٹاپک کھلے گا ٹاپک یہ کھلے گا کہ ہمیں صرف آج کے دور کے مطلب کی سوچنا ہے یا ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے کہ جو دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میرا دور سب سے اچھا ہے اس کے بعد جو ہے سب سے اچھا ہے اس کے بعد جو میرے والا ہے بعد اس کے بعد یہ یعنی کہ آنے والا ہار دور برا ہے تو ناظرین ہمیں تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے کسی نہ کسی لیول پہ ایک کام کرنا ہے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں کیونکہ ناظرین جیسے ہی ہماری یہ دنیاوی آنکھ بند ہوگی اس کے بعد جیسے ہی ہماری جو دوسری آنکھ کھلے گی کبر میں تو اس وقت جس ہستی نے کام آنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور آخرت میں بھی جب حشر کا میدان ہوگا تو اس وقت بھی وہ مجھے یاد شیر ایک یاد آتا ہے بڑا خوبصورت شیر ہے حشر کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا ہارا ہم سنوے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ کافلہ رواح ہوگا کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے برنا کون لپٹ کر ہوتا ہے درو دیوار کے ساتھ ناظرین مجد نبی کے جو درو دیوار ہیں وہ ہمیں بلاتے ہیں اپنی طرف یہ ایمان کا حصہ ہے یہ ایسا ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں مجد نبی کی مددہ جو ہے وہ محبت آپ کی دل میں جاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے لئے جاگی اور یہ محبت اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک آپ وہ تمام واقعات وہ تمام حالات وہ تمام قصے نہیں سنیں گے اور ہم آپ کو سنائیں گے اس چینل پر قصے ایک نئے طریقے سے مارڈن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے تاکہ آپ لگے کہ آپ چودہ سو سال پیچھے چلے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی تو دیجئے میرا ساتھ اس کافلے کا حساب بنیں گے میرے ساتھ آپ کو بھی انشاءاللہ عجل حظیم اللہ تعاف فرمائے گا اور منزل ہماری آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور یہ ہی ہمارے لئے نفس مطمئنہ کا باعث بنے گی انشاءاللہ میری تمام ویڈیوز کو جو مدینہ والی ہیں اور کسی ویڈیو کو شیئر مت کریں ان کو اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وارل ہو جائیں آمین یا رب العالم نہیں کوئی حالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحم وہاں کوئی رتے میں ادنا